اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں انتہائی افسوس ناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں شاندار موبائل جہلم خان برادرز ارباز خان کے سابق سیکورٹی گارڈ کامران اور شیرہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ شیرہ کے نام سے معروف شیر کے نام سے معروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ اثر کی نماز کے بعد زلہ گجرات کے علاقے سرائے عالمگیر کے نوتھیاں کریشیا میں ادا کی جائے گی کامران اور شیرہ کے بھائی عثمان بشیر پیشے کے لحاظ سے ویٹر ہیں جبکہ کامران سکورٹی گارڈ تھا جہاں پہ وہ ٹک ٹاکس بنایا کرتا اپنے باس کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ معروف ہوا شیرہ کے انتہائی باوفادار شخص تھا اس نے عرباز خان جیل لمشاندار موبائل کے ساتھ کام کیا پھر اس کو چھوڑ کے چلا گیا پھر ان کے بلانے پہ واپس آیا اور ایک مرتبہ پھر کافی اسے بعد دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا اس کے وقت کھاریاں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگا اس دوران عرباز خان پہ مشکل وقت آیا ان کے خلاف ایف ای آر کٹی اور ان کو تھانے جانا پڑا ہتکڑیاں لگیں اور بہت سی فراڈ کا کیس ہونے کی وجہ سے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران شیرہ سے ایک انٹرویو کرتے ہوئے لڑکے نے سوال کیا کہ عرباز خان کو ہتکڑیاں لگیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے لگا یہ بات سچ ہے تو میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے عرباز خان جیل موبائل والے پر کئی مرتبہ فراڈ کے الزامات لگتے لیکن شیرہ نے کبھی بھی اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی عرباز خان کے ساتھ ان کی گفتگو رانی راجاج دو گاڑیوں کے بارے میں تھی مشہور ہوتی رہی جس کے بات انہوں نے کافی شورت حاصل کی میرے باس کا لیول تو اپ ہے ان کا معروف جملہ تھا جب شیرہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے متبادل کے طور پر وہ کئی مرتبہ کئی ویڈیوز میں سامنے آئے کہ یہ شیرہ کی جگہ ٹائگر آ گیا وغیرہ وغیرہ لیکن کوئی بھی شیرہ جتنی شورت حاصل نہیں کر پایا ذرائع کے مطابق شیرہ موٹسیکل سوار تھا اور رات کو جاتے ہوئے لیٹ نائٹ جاتے ہوئے ایک سڑک پر اس کے ایکسیڈنٹ ہوا ابھی ایکسیڈنٹ یہ نہیں کہا جا سکتا وہ خود سلپ ہوا یا کسی کار نے ہٹ کیا وہ گر گیا وہاں پہ اور تقریبا بیس منٹ تک سڑک پہ گرا رہا پھر کسی رہگیر نے وہاں پہ دیکھا کو دوسری ہسپیٹل منتقل کیا لیکن شیرہ جانبر نہیں ہو سکا اور ایک روز ہسپیٹل میں رہنے کے بعد انتقال کر گیا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے درجات پولند فرمائے لوہہکین کو صبر جمیل نصیب فرمائے تمام دیکھنے سننے والے ناظرین سے بھی سامعین سے بھی ہم گزارش کرتے چلیں گے شیرہ کے لیے ایک مرضوہ صورہ فاتحہ اور تین تمہاں صورہ اخلاص پڑھ کر دعا ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولے گا خدا پامان اللہ حافظ